السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پندرہ دنوں کے اندر خودکشی کے تقریباً تیس کیسے میں دیکھ چکا ہوں یا نیوز کے اندر پڑ چکا ہوں اس میں سب سے بڑا جو انسیڈنس ہے وہ ہمارے مہارشترہ کے بلڈھانا زلے میں ایک آدمی نے اپنے ہاتھوں سے اپنی پوری فیملی کو ختم کر دیا اور خود بھی ختم ہو گیا یو پی میں دو تین جگہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس ایسی کا ریزلٹ آنے کے پہلے در اور خوف کی وجہ سے کہ پتہ نہیں ریزلٹ میں کیا رہے گا کچھ اسٹوڈنٹ نے اپنی جانے دے دی دلی میں ایک لڑکی نے جب یہ دیکھی کہ اس کے عاشق کسی اور سے شادی کر رہا ہے تو اس غم میں میٹرو ٹرین کے سامنے آ کر اس نے اپنی جان دے دی اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات ادھر کے ادھر کے پڑھنے کو ملے محترم مزرگو لوگ خودکشیاں کیوں کرتے ہیں مجھے یاد آیا سب سے بڑا واقعہ تمہیں آپ کو بتانا بھول ہی گیا مدیہ پردیش کے کھرگون میں ایک جگہ پر صرف ایک مہینے میں ایک سو بیس لوگوں نے خودکشی کی اور پورے سال میں تقریباً چھے سے ساڑھے چھے سو لوگوں نے وہاں پر خودکشی کی وہ گاؤں مشہور ہو گیا یہاں تک کہ ایم پی کے مکہ منتری جو ہے شیوراج سنگھ چوہان وہ بھی اس گاؤں کی ویزٹ کے لیے گئے تھے یہ بھی میں نے پڑھا ہوں نیوز میں یہ تمام واقعات پڑھنے کے بعد سننے کے بعد آدمی کے ذہن میں پہلی چیز یہ آتی ہے کہ بھائی لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں سائنٹسٹ جو اس کا ریزن ہے وہ یہ کہ لوگ ہوپلیس ہو کر نا امید ہو کر خودکشیاں کرتے ہیں پوری فیملی کو جس نے ختم کیا وہ اس وجہ سے میرے پاس میں مال نہیں ہے دولت نہیں ہے میں پریشان ہوں اب میں اگر اپنی فیملی کو صحیح ڈھنگ سے نہیں سمال سکتا ہوں میرے اوپر بہت زیادہ قرضے ہو چکے ہیں چلو بولے میں خودکشی کر لیتا ہوں آسان راستہ اس کو نظر آیا بولے میں اگر خودکشی کر لوں گا تو میرے مرنے کے بعد میری فیملی کو لوگ ستائیں گے ان کو دربدر کی ٹھوکرے کھانی پڑیں گی اس لیے پہلے ان کو بھی ختم کر دو اس نے اپنی فیملی کو بھی ختم کر دیا خود بھی ختم ہو گیا اسٹوڈنٹس یہ سوچتے ہیں نا امید ہو کر کہ میں نے اگزام میں برابر لکھائی نہیں تو پتہ نہیں مجھے کیا ریزلٹ ملنے والا ہے میں تو فیل ہونے والا ہوں فیل ہونے کی جو ذلت ہے لوگ میرے اوپر ہسیں گے سارے میرے ساتھ میں پڑھنے والے میرا مزاق اڑائیں گے گھر والے میرے اوپر ناراض ہوں گے اب وہ سب حالات آنے والے ہیں وہ آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو ختم کر لو ماشوقہ نے یہ دیکھی کہ عاشق صاحب نے مجھے کبھی ہمایوں کا مغبرہ دکھائے تو کبھی قطب منار دکھائے کبھی دلی انڈیا گیٹ کی طرف لے کر گئے میری ہر فرمائش پوری کیے محبت میں اندے ہو گئے تھے کبھی باتیں کیا کرتے تھے کہ تیرے لیے چاند تاروں کو توڑ کے لے کے آ جاؤں گا اور ہواوں کو اور فضاؤں کو موڑ دوں گا پھر بعد میں ایسے حالات بنے کہ انہی عاشق صاحب نے کسی اور سے رشتہ تیہ کر دیئے اور یہ جو ماشوقہ تھی ناؤمید ہو گئی مطلب اس کے علاوہ اب دنیا میں کوئی آپشن بچا ہی نہیں تھا اس کے لیے آسان راستہ کیا ہے چلو اپنی جان کو ختم کر دو میرے محترم مضروق و دوستو یہ تمام لوگ وہ ہے جو ناؤمیدی کا شکار ہے ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے ایک دوست نے مجھے فون کی یہ مولانا کہاں پر ہے میں بولا یار مسجد میں ہوں بولے عشاء کے بعد مل سکتے میں بولا ہاں ملوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں فارغی رہتا ہوں عشاء کے بعد میں تو پھر ایک جگہ تیہ ہوئی میرے مسجد اور گھر کے درمیان راستے میں میں نے کہا بھائی فلانی جگہ پہ آپ رہنا میں آتا ہوں انشاءاللہ ملیں گے بیٹھے ہم لوگ میں بولا بھائی کیا بات ہے یہ بولے میں بہت پریشان ہوں میں نے یہ بزنیس کیا اس میں فیل ہو گیا فلانے رشتہ دار کے بھروسے پر انویسٹمنٹ کیا اس نے کہا مجھے پانچ لاکھ روپیے دو میں بزنیس کروں گا تم کو نفے میں آدھا دوں گا اس کے حوالے پانچ لاکھ روپیے کیا اب وہ یہ بولتا ہے وہ پورا کیا پورا لاؤس ہو گیا ہمارے مہارشترا کی لینگویج میں اس کو توپا ہونا کہتے ہیں اس کا توپا ہو گیا بولی اب وہ پیسے بھول جاؤ اب میں پریشان ہوں میری جتنی موڑی تھی سب ختم ہو گئی یہاں تک کہ رہنے کا جو مکان ہیں وہ بیچنے کے میرے اوپر نوبت آ چکی ہے میں کیا کروں بچوں کی تعلیم ہیں گھر کے خرچے ہیں قرضے والوں کے تقاضے ہیں ان تمام چیزوں سے تنگ آ کر میں نے یہ ڈیسائٹ کر لیا ہوں کبھی کبھی تو میرے ذہن میں یہی خیالات آتے ہیں کہ خودکشی کر لینا بس یہی سب سے آسان سولیوشن ہے میں نے ان بھائی صاحب کو کہا میں نے کہا میرے بھائی تم کو معلوم ہے یہ سب ایڑے ہیں ایڑے جو لوگ اپنی زندگی کو کھونے والے ہیں ایک دم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے جیسے اللہم اقبال رحمت اللہ علی نے کہا تھا کہ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاجے تنگیے داما بھی ہے ایڑے ہیں میں بولا یہ کیوں خودکشی کر رہا قرضے والوں سے تنگ آکے کیوں خودکشی کر رہا اگزام کے ریزلٹ یعنی کوئی ریزن ہے یہ کیوں خودکشی کر رہی عاشق کی وجہ سے یہ نادان لوگ ہے یہ یہ وہ لوگ ہے جنہوں نے ایکچولی اصل زندگی میں حالات کو دیکھا ہی نہیں ہے انہوں نے دنیا کے ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑا ہی نہیں ہے جن لوگوں نے حالات میں رہ کر کیسے کیسے انقلاب دنیا میں رون اما کیے اور میں نے کہا تمہارے بھی جو حالات ہیں یہ حالات ہیں یہ کوئی گھر بیچنے کی نوبت آگئی پیسے کے معاملات میں تم تھوڑا سا نقصان میں چلے گئے تو اتنے نا امید ہوگے میں نے کہا میرے بھائی کبھی تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑی ہے بولے نہیں میں نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ انسپائرنگ اگر کسی کی زندگی ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے دنیا میں تمام ہوپلیس لوگوں کے لئے اگر کوئی نیو سن شائن ہے یا کوئی ہوپفل سبق ہے یا ہوپفل وے ہے وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے اب میں نے کہا یہ جتنے لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو ایک طرف رکھو تمہاری بھی زندگی کو ایک طرف رکھو اور دوسری طرف سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو رکھو کیا ان سب لوگوں پہ بھی ویسے حالات آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدا ہی یتیمی کی شکل میں ہوئے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا ابھی تھوڑے بڑے نہیں ہوئے کہ والدہ کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا اور تھوڑے بڑے نہیں ہوئے پانچ سے چھ سال کی عمر ہوں گی دادا حضرت عبدالمطلیف کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں جب میرے دادا کے جنازے میں چل رہا تھا میں دھکے کھاتا کبھی ادھر سے ادھر تو کوئی میرے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا چچا ابو طالب کی کیفالت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ان کی بکریاں چرانے لگے پوری زندگی آپ کی اسٹراغل آج کی لینگویج میں جسے ہم لوگ کوشش کرنا محنت کرنا اسٹراغل جسے کہتے ہیں وہ آپ کو کوٹ کوٹ کر اگر کسی کی زندگی میں ملے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ملے گا نبی بن گئے لوگوں نے راستے میں کانٹے بچھانا شروع کیے میں نے کہا کبھی آپ کے راستے میں بچھائی کسی نے کانٹے پتھروں سے مارا کبھی کسی نے آپ کو آپ کی جان کے دشمن بنے کبھی آپ کے گھر کے چاروں طرف دشمنوں نے گھیراؤ کیا کہ آپ فجر کی نماز کے نیے نکلتے ہی آپ پہ حملہ کر کے آپ کو قتل کر دیں گے کبھی آپ کو ضرورت پڑی اپنے شہر سے پانچ سو کلومیٹر دور ایک دوسرے شہر پیدل وہ بھی پہاڑوں کے بیچ میں ہجرت کرنے کی اور وہ بھی اس کنڈیشن میں کہ دشمنوں کے جھنڈ کے جھنڈ آپ کو جان سے ختم کرنے کے لیے تلاش کرتے ہوئے گھوم رہے تھے اس کے باوجود بھی ہمارے نبی ہوک لیس نہیں ہوئے نا امید نہیں ہوئے پھر مدینہ پہنچے تو مدینے کے حالات دیکھو مدینے میں ایک طرف یہود ہے دوسری طرف منافقین ہے تیسری طرف مشرقین ہے مکہ بار بار حملے کر رہے ہیں کبھی بدر میں کبھی احد میں کبھی خندق میں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے خندق کھوڑنا پڑ رہی ہے کبھی میں نے کہا آپ نے کبھی اپنے ہاتھوں میں کبھی کھوڑنے کی جو قدال ہوتی ہے اٹھائے کبھی معلوم ہے سبل کس کو بولتے دیکھیں کبھی زندگی میں نہیں معلوم ہے میں نے کہا یہ ہے حضور کی زندگی آج ہمارے زمانے میں میں نے کہا عیاش بن چکے ہیں ہم لوگ اس لیے بہت جلدی ہم لوگ ہوپلیس ہو جاتے ہیں اور ہم لوگوں کو حضور کی سنتیں بھی کون سی معلوم ہیں مٹھا کھانے کی سنت یاد ہے میں بولا مٹھا کھانے کی دسترخان کے اوپر پچاس پچاس ٹائپ کے کھانے کھانے کی ہم کو سنتیں پتا ہے حالانکہ وہ سب سنتیں نہیں ہیں نہ حضور کی ہے نہ صحابہ کی ہے مرہ عیاشیوں کو ہم نے سنتوں کا نام دے دیا ہوا ہے خندق کے اندر دو دو پتھر پیٹ پر باندے تھے ہے میں بولا آج کوئی مائی کا لال جو سنتوں کے اوپر دو دو تین تین گھنٹے بیان کرنے والا ہے اس نے کبھی زندگی میں ایک پتھر بھی پیٹ پر باندھا ہوا ہے یہ ہے میں بولا حضور کی زندگی آج میں نے کہا ہم نے حضور کی زندگی کو پسے پشٹ ڈال دیا اور حضور کی زندگی میں سے بھی ہم نے وہ چیزیں لی جو ہمارے اغراس کی ہے ہم لوگ خود غرض ہیں میں نے کہا ہم کو سنتیں وہ یاد جو ہمارے اغراس کی ہے ہم کو حدیثیں وہ یاد جو ہمارے اغراس کی ہے پوری صیرت کو تو ہم نے چھوڑی دیا اس لیے میں نے کہا میرے بھائی یہ ہے حضور کی زندگی دیکھو اب یہ پوری دنیا کے حالات اور تمہارے اپنے حالات اور حضور کے حالات کہ کیا تمہارے گھر پہ کبھی کسی پہ ایسے حالات گزرے میرے محترم بزرگ ہو میں تھوڑا زیادہ ایموشنل ہو گیا اس تائم پہ تو وہ ہوتل میں بیٹھے ہوئے اور چار چھے لوگ ہمارے آزو بازو جمع ہو گئے ٹیبل کے اور وہ بھی سننے لگے حضور کی سیرت کو اور پھر ہماری جب بات ختم ہوئی تو وہ ساتھی ہی نہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے اور دو چار لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہنے لگے کہ کیا ہمارے حضور کی زندگی آئیسی تھی میں نے کہا میرے بھائی دنیا میں سب سے زیادہ انسپائرنگ اگر کسی کی زندگی ہے وہ میرے آقا کی زندگی ہے پڑھو اس کو تو تمہارے اندر ہوب پیدا ہوں گی امید پیدا ہوں گی تم سوچوں گے ہمارے حالات تو کچھ بھی نہیں ہیں حضور کی زندگی آئیسی تھی اس کے لئے میرے محترم بزرگ آج ہمارے زمانے میں یہ جتنے لوگ ناؤمیدی کا شکار ہوتے ہیں میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا ارے حالات یہ کوئی حالات نہیں ہیں جن کو آج ہم لوگ حالات سمجھتے ہیں کوئی بیمار ہو گیا تو ہم کو لگتا ہے حالات آ گئے قرضے ہو گئے اور قرضے ہوتے ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہم کو عیاشیوں کی عادت پڑ گئی خضول خرچیوں کی عادت پڑ گئی دکھاؤں کی عادت پڑ گئی اس لئے قرضے ہوتے ہم سمجھتے بہت حالات کا میں شکار ہو گیا جوب نہیں مل رہی ہے نوکری نہیں مل رہی ہے لگتا ہے بہت حالات کا شکار ہو گیا حالانکہ نوکری نہیں ملتی اپنے کرتوت کی وجہ سے نوکریہ ملنے کو تیار ہے چھوٹے پوسٹ کی کرنے کو تیار نہیں ہے بڑی ہونا اس کو پہلے دن ہی سی ایو کی سیٹھونا بولتے رشتے نہیں جمرے کس کی وجہ سے ہمارے کرتوت کی وجہ سے کیوں ہم کو وہ رشتے پسند ہی نہیں آرے غریب لڑکے کو اپنی بیٹی دینا نہیں ہے داڑی والے ٹوپی والے کو اپنی بیٹی دینا نہیں ہے تو کہاں سے رشتے جمیں گے لڑکوں کے رشتے کیوں نہیں جمتے اس کو غریب کی بیٹی نہیں چاہیے اس کو چار بھائیوں میں ایک اکیلی بہن چاہیے تاکہ یہ اپنے سسرال میں جائے گئے تو اس کا زیادہ استقبال ہو اچھے اچھے دینداروں کو دیکھا مانے ایسے ڈیمانڈ رکھتے ہیں رشتے ڈھونڈنے والوں کو بولتے ہیں ایک کلتی ایک بیٹی دیکھو ایک لوتی بیٹی دیکھو کم سے کم بیٹی والوں کا گھر دیکھو کروڑ پتی کا گھر دیکھو سرویس والے کا گھر دیکھو پیسے والے کا گھر دیکھو اس لیے رشتے نہیں جم رے اور تیرا ٹکلا ہو گیا اوپر سے اوپر سے نہیں ابھی تیرا نچے سے بھی ٹکلا ہونے والا ہے کچھ دنوں میں بانج ہو جائیں گا تو بچے نہیں پیدا کر سکیں گا اس کے بعد پھر بولتے پھریں گا مولانا دعا کرو میرے رشتے نہیں جمرے تو آج میرے محترم مدرگو جن کو ہم حالات سمجھتے ہیں یہ حالات ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہیں اور جب بھی ہم ایسے حالات کا شکار ہو بجائے کوسنے کے دوسروں کو دو رکعہ صلات و توبہ پڑ گئے استغفار کرے اور اللہ سے دعا کرے گیا اے اللہ میری کونسی وہ خباستے اور گناہ ہیں جس کی بنا پہ یہ حالات آ رہے ہیں تو اپنے فضل و کرم سے دور فرما اور کبھی نا امید نہ ہوں اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے والا بنائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ